موسیقی 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 غوث پاک کی ایک وقت میں نو آدمی نے دعوت پکائی سنا ہوگا نو کے گھر جاگے کھانا کھایا کچھ تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں موزن کے پاس اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی اگر کھانا کھایا ہوگا بیٹھی بھی ہوں گی اٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کریں ہوں گی اور جسم میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے ہو سکتا ان کی نماز کھانا کعبہ میں ہوتی ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے ایک درویش نے کہا کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے مولوی صاحب ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پا گئے اور میں تو دیوار اس کے اوپر نہیں جا سکتا تو عرش مولا میں کیسے جاتا ہے وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں ہیں وہ عرش مولا میں جاتی ہیں اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھی قبر میں چلا گیا جسم مبارک تب بھی وہ آزاد ہے نا اور اس وقت بھی عرش مولا میں نمازیں پڑھتی تھی اور اب بھی پڑھتی ہیں اور قیاموں تک پڑھتی رہیں گے تو سواب کس کو ملے گا جس کی ہے